مرتبہ دیکھا کہ ایک آدمی جو باربورڈس کا سفر کر رہا تھا تو لوگ رات کو ملنے آئے تھے بڑی لمبی دعوت تھی لمبی دعوت میں کھانے بیٹھے تھے بلکل تیار سوٹکیس بھرے ہوئے سامان تیار رہے اور وہ بیشہ رہا جو کسٹر وستر کھایا تو کھانسی آئی تو گر گیا تو ڈاکٹر کو بولیا تو کہا فنش ختم ہو گیا آرے یہ ہاں ہاں اسی کا نام دنیا کی زندگی ہے وَمَا هَذِي الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُبُ وَلَائِقُ خِرْتُو دے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَتَ لَيْلْحَيوَانِ آخرت کی زندگی یہ جو ہم لوگوں کو زندگی مر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے انعام ہے موقع ملا ہے کچھ کہ ساٹھ سال کے اوپر گئے کچھ موقع ملا ہے بہت بہت بڑا اللہ کا کرم ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا زندگی تو دیکھ تو تیری تو سارا بارس مل رہا ہے پھر بھی کر لے اس کے اندر کام آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے مگر پل کی خبر نہیں ایک میٹ کی خبر نہیں اِنَّ اَجَلَ اللَّهِ اِذَا جَا عَلَىٰ اَخَرْ جب وہ مقرکردہ ٹائم آ جائے گا ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا ساری دنیا مر جائے دنیا کوئی بادشاہ ہو مالدار ہو ملینوں کا مالک ہو لیکن کوئی دواء اس کو لگ نہیں سکتی ہے ڈاکٹروں کے ٹیم نے اس کو گھیر رکھا ہے کوئی بچا نہیں سکتا ہے پتہ نہیں ملک الموت کی در سے گز گیا اور اس کی روح کبز کر گیا اس کا نام موت ہے اور یہ ہر کو آنے والی ہے تو اسی کے لیے کرنا ہے تو بھائی استقفار کر لوگے تو موت سے بچو گی تو نہیں لیکن ہاں تسلی ہو جائے گی کیا ہو جائے گی ایک تو پریشان ہو کر مرنا اور ایک تسلی کے ساتھ مرنا یعنی یہ بیماری بغیرہ ہے لیکن دل کے اندر کیا ہے تسلی ہے ہر رات تسلی ہے کہ اگر آج رات بھی موت آگے گی تو انشاءاللہ میرا فلان عمل ہو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے میں عمل پر بھروسہ نہیں کرتا ہوں لیکن اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرتا ہوں چاہتا ہوں